اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ داؤن کر رہے ہیں کشمیر سٹیل ٹربو ٹی ایم ٹی کشمیر کا اپنا ٹی ایم ٹی سریع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں شاہد عمران ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے خاص کر ہم ان ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ان مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن میں عوام کا زیادہ تر انٹرسٹ ہو عوام کی زیادہ تر دلچسپی ہو یا عوام کا زیادہ فائدہ ہو برحال کشمیر کراؤن کشمیر کے ہر نوجوان کی دھڑکن ہے ایک احساس ہے ایک ذمہ داری ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے حوالے سے بھی بات کریں جن لوگوں کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ہے جن لوگوں کو آج تک انصاف نہیں ملا ہے لیکن ناظرین وہاں پہ آپ کیا کہیے گا اکثر ہم حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں پولس باقی جو انتظامیاں ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم وزیروں کے خلاف بولتے ہیں وہاں پہ تنویر اور نظیروں کے حوالے سے بھی بات کرنا جائز ہے خاص کر والدین جو ہوتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں والدین اپنے جو اولاد ہیں یا اولادوں کے حوالے سے کافی زیادہ محنت مشکت مزدوری کر کے دن رات ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں پڑھیں ان کی اولادیں جو ہے اچھا روزگار حاصل کریں اپنے گھر کو اچھے سے چلا سکیں اپنے بچوں کا تاکہ کل کو شادی ہو کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں ہر ماں باپ کا یہی خواب ہوتا ہے اسی طرح سے ایک ماں باپ جن کا تعلق لالپورہ ٹنگمرک سے ہے انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو اچھا روزگار ملے ان کو اچھی تعلیم حاصل ہو اور یہ ماں باپ جو ہیں لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی کی وجہ سے ان کو سیاسی گھنڈونے اور یہاں کے جو ہم یہ کہیں گے سیاسی پلوے جو ہیں جو چمچے ہوتے ہیں سیاسی چمچے آج تک سیاستدانوں کے پیچھے پیچھے جو بھاگتے رہے انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہے یہ ایک سب سے بڑا سچ ہے اس سچ میں آپ ہمیں ان باکس میں کمیٹ بھی کر سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو بھی ان سیاسی چمچوں نے آج تک لوٹا ہے نوکری کے نام پہ روزگار کے نام پہ یا ٹرانسفرز کے نام پہ یا باقی جو کام ہوتے ہیں سرکاری کام ہیں ان کے نام پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ایک سیاسی چمچہ جس کا تعلق ان کے مطابق غلام حسن میر کی پارٹی کے ساتھ تھا یا غلام حسن میر کے ساتھ تھا ہمیں وہ معلوم نہیں ہے ہم ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے عبد الحمید ملک نام ہے اس سیاسی چمچے کا اور اس نے ان کو نوکری کے نام پہ لوٹا ماں باپ جو اپنی اولادوں کی ہم جسٹفائی بلکل بھی نہیں کرتے ہیں ماں باپ کی بھی گلتی ہیں آخر کار ان نے پیسے کیوں دیئے سات لاکھ روپیے اپنی زمین بیج کے صرف ڈیڑ کنال زمین ان کے پاس تھا لیکن اس خبیص اس شیطان جس پہ سارا کشمیر اس وقت لانتان کرے گا اس خبیص نے ان کو لوٹا سات لاکھ روپیے ان کے مطابق زمین بیج کے انہوں نے ان کے حوالے کی اور انہوں نے یہ جالی آرڈر جو ہے دوسرے ایک دوست کو بھی دیا تھا اور اس آرڈر میں بلکل بھی کچھ بھی نہیں لکھا یہ دوسرے ایک شخص کو انہوں نے دی ہے اور ان کے بیٹے کے ساتھ یا ان کے بیٹوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہسپیٹل میں ان کو نوکری ملے گی بہرحال یہ جو عبدالحمید ملک ہے اس کے حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں انہی ماباپ سے جو دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جو دردر جا کے عدالتوں کا چکر کارتے ہیں پولس ٹیشنز کے پاس جاتے ہیں بہرحال ہمالی پولس بھی شاید اتنی ابھی طاقتور نہیں ہے کہ وہ مجرموں کو جلد جلد پکڑ سکے ان مجرموں کو میرے خیال میں سلاکھوں کے پیچھے رکھنا ہی جائز ہے تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کیا ہوا اور یہ واقعہ جو ہے یونٹوں میں کشر پٹ کر وقت کشر پٹ کر ونوں میں کتاں ہوئی سر پلی میں ٹنگ مرگی سمکھا پتہ بکر چیزوں کے ملاقات غیر انشاءاللہ بھی انشاءاللہ میرے ایڈرس پتہ آئی جناب آکھ ہفتہ گشید سایوانیوں سے یوں ہی کی مجھے بچ ملہ جمعہ 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 زکر سار کی ہے پتہ گر آدھا تو سوچکواریاں گریب لہذا کاریت نظریمت چکارے بھی لہذا مدد لہذا کاریت کیا ہم دوکرانی اٹھاری ہیں یا تاں یا تاں سار رہت بھو دو میں کار پاتھ ہیری کاس بیاس اپانیس نا پرسوئی جناب مہترم کیونوں میں ناو کیا پاتھ پرسوئی گلتیشو توہیتے گلتیشو توہیتے توہیتے پہجو گوڑ گوڑنیسی نوکری لاغنوال کش آز کش نوکریت کانیدے ماں میں بہن توتو چونکہ توشو سادس انسان چون صاحب چونکہ اس نے بولد صاحب شوید یا سوڑی ہے تو ہم بری اوپارو آئی کی ہیں بکار کھل دو ہے جناب ماز باہت ہم دیا ناز ماز باز ہوئی مانس گریب سراب اسمان تین ساعتن موز بچ آک امسوز ممسوز بچ بچ کوئی روز دوپن امسوز بچ کھدر بے بچی کھدر جسٹا ہی ہے ہمانا نے جائے مجھے جائے چلی پسکتے ہیں کیوں کہ اس کا عقاد نہیں؟ اب آپ نے جائے سننننم جائے سوگوٹ سوگوٹ میں نطمئنی پہ سپاکی نونے پتکار زائیت آج عازت خلوطا جمتے آئے گار برائے دو رس کیا جو جو اخیر گبراہ جو تمہار جولتی ہے آپ نے اگلوں نے مرسل رسول کیا جینر پورا ڈاگمار ساتلا 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 زمین پورا موسیقی 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 اور تمام جو ویورس ہیں ان کو ہم بتا دیں مہربانی کر کے یہ ویڈیو آپ آج شیئر کریے گا جتنے بھی لوگ ان بے ایمانوں اور ڈاکوں کی چنگل میں آتے ہیں یا ان کو ٹرپ کرتے ہیں ٹرپ کرنے کی کوشی جیسے ہی سادہ فیملی کو ان نے ٹرپ کیا ہے آپ کہاں پہ رہتے ہیں لالپورا 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 کنزرانہ درہا ہے اوڈرشی ٹھوکر والدگلا آمد ٹھوکر آنے شمی مہ بیگم چھئی ہے مکر دماغی بلکل تم ساتھ ہیanges م willing ساتھ ل ہو جدوبے دکھے ہیں میانوں کو دPro ٹھوکر کرتا دتمانہ کی خمش آدمacağız اسے ہی ساییے باتے ہیں اسے سے کچھ اور حفظII دوka کچھ اور لوگ ساتھ سے ڈالہ اسے سے ہمروں کے لئے بیاتر سر کیا جی اکھر چیم کور میں ظلم پانی اس پانس مگو رو بچانتی ظلم یگو ام نیچو سر یگو ام نیچو یگو ام نیچو سر تو امسندوشی می آریم بلاغن ای بکورتی سیتی بلاغن ترانموی تو بکر او تو دستگیری تو بکر ام نیچو تو بردش دیو روز موسیقی موسیقی ایک جب بول ہے بہت کامل موسیقی ذا رسول آئے حلال تادے موسیقی شراص موسیقی ی ہم شاند ۵ڈری ہم شاند انسان صار ار termin vont آئیہ نوڈا چھے temat تو وہ غلط رہی ہے اتجا ہقا کرید بچیز جرمداری کچیز جرمداری کچیز خدایشنی جرمداری در بیسل اللہ ویلی وصلبہ جرمداری بچیز جرمداری میکنن سر کجیز میں گوریو چن میں پایاسا رابس انتار پوریگ گروھن سر اگر بات تو ای کدار را آشکر کریو ران موی آتماز کریو کلیازا گریو موسیقی 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 مطمئن، دویکن شو خوان جانسی کا سکت بلد خوان جانسی کا سکت باگام مطمئن، مطمئن راست مطمئن، مطمئن، مطمئن سکت بلد برائی حضرت اللہ کرتا ہوں میں مدت آتا ہوں کیا جی میں چھو گمچی گلتی کیا جی انسان چھو گلتی ہے انہوں نے مجھے ایکسپٹی پانے کرانا سار میں گئی گلتی بگوست لال چی وہاں سار وہاں بھی ذہنیت مہنیت چھو کہا کرانا سار ناظرین آپ نے ان لوگوں کی یہ بیبس مجبور والدین جو ہیں ان کی فریاد آپ نے سنی کیسے انتظار کر رہی ہے ان کی بیٹیاں ان کے جو اہل خانہ ہے وقت پہ ان کو خانہ بھی نہیں نصیب ہوتا ہے کیونکہ ایک ڈاکو اور چور نے ان کے مطابق ان کی جو کمائی تھی یا ان کی جو زمین تھی اس پہ ڈاکہ کیسے ڈالا اگرکار یہ بھی ایک ڈاکہ ہے سب سے بڑا جب آپ کسی معصوم کسی بے گناہ انسان کو اپنے جال میں فسا کے یا مختلف چالاکیاں کر کے بے ایمانیاں کر کے ان کو دوخہ دیتے ہیں میں گلتی ان کی بھی مانتا ہوں آپ سب جتنے بھی ورس مجھے دیکھتے ہیں آپ بھی ان چیزوں سے بلکل باخبر رہیے اپنے والدین پہ نظر رکھے اپنے بچوں پہ نظر رکھے اگر آپ کے گھر کوئی ڈاکو ایسے نوکری کا جانسہ دیکھے یا مختلف بہانے کر کے آپ سے پیسے ہڑپنا چاہتا ہے تو آپ کا حال بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح سے اس وقت ٹھوکر صاحب اور ان کی اہلیہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ہر ایک افسر ہر ایک دفتر کے پاس جا کے انصاف کا انتظار کر رہی ہیں آج آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کہی ایسے ڈاکو جو منتریوں کے نام پہ سرکاروں کے نام پہ وزیروں کے نام پہ افسروں کے نام پہ کمیشنرز کے نام پہ ڈی سیز کے نام پہ پولس کے نام پہ آپ سے پیسہ وصول نہ چاہتے ہیں آپ اس لئے باخبر رہیے باقی ہم یہ حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی اکراؤن دیکھنے کے لئے ملک کے استعمیر سے ترکتی مز اشتراک توند اس پرت قدمس پر توند ہم سفر جرمن ٹیکنالوجی سید بنیومت کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری بہترین سری نرم لچکدار تو مضبوطی مز بے مثال چاہے بنیلیتن یا توپان محفوظ روزیو توی تو توہند مکان امی چھے شیتھاک تو بہترین کالٹی چھے سیم ٹی سید اٹھوٹ وارڈ کھاوان نو تھزر پراوان بنے ویسے ہائیڈل پروڈیکٹس ڈیم نیشنل ہائیویز ریلویز تو کنسٹرکشن کی سمدانس مسترو پانیم چھاو پن لگاتار کئیم کریمی چھے کالٹی تو بروس کس دم سپیٹ چھے سپیٹ میو پانچہو ویریو پیٹ لگاتار برو پکا نو سوچ ہے زندگی بہتر بناوان آکے نوی دور شروع پانچھا دی ٹی ایم ٹی سری سید پان نویو تہند پانن کشمیر ٹربو ٹی ایم ٹی سری ٹی ایم ٹی سری ٹی سری ٹی سری ترجمة نانسي قنقر